السلام علیکم سٹوینٹس مائنم ہے سانا خان تو آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو لے کے آئی ہوں that is about monitor computer monitor basically monitor ہوتا کیا ہے اور monitor کے کون کون سی types ہیں this is very important question related to every aspect so let's start what is monitor سب سے پہلے ہم بات کرتی ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ monitor basically ہوتا کیا ہے monitor نہ ہی ہمارے پاس کوئی desktop ہے نہ ہی monitor ہمارے پاس کوئی laptop ہے monitor بلکہ ہمارے پاس just ایک سیکرین ہے جس کے ثروح ہم output نظر آتی ہے جس کے ثروح ہم output کو دیکھ سکتے ہیں visibility allow کرتی ہے جو کہ output کی for example اگر ہم نے computer کو ایک task دیا ہے کہ آپ نے 2 اور 4 کو add کرنا ہے تو computer نے 2 یعنی computer کو جو processing unit ہے cpu نے اس نے کیا کیا ہے 2 اور 4 کو add کیا ہے وہ processing perform کیا ہے اس کے بعد ہمیں یہ 2 اور 4 کا جو addition ہے یہ جو answer ہے یہ جو output ہے یہ نظر کس طرح سے آئے گا display کس طرح سے آئے گا display اسی طرح سے آ سکتا ہے کہ ہمیں output screen پر نظر آئے اور وہ output screen ہمارے پاس monitor ہے so it is a output screen monitor basically کیا ہوتی ہے کہ ایک output screen ہے جہاں پر ہم کوئی بھی operation perform کرتے ہیں تو ہمیں output وہاں پر display ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم movie وغیرہ دیکھنا چاہیں یا اگر کوئی بھی چیز games play کرنا چاہیں whatever کچھ بھی اگر ہم کرنا چاہیں تو ہمیں ہم کمپیوٹر کے ساتھ interact کس طرح سے کر سکتے ہیں کمپیوٹر ہمارے ساتھ interact کس طرح سے کر سکتے ہیں تو کمپیوٹر ہمیں جو result شو کرتا ہے basically وہ ہمیں monitor کے ہی یعنی monitor ایک basically screen ہے سکرین کے تو وہ ہمیں result شو کرتا ہے تو basically یہ ہمارے پاس ایک output screen ہے جو کہ ہمارے ساتھ interact کرنے کے لئے یعنی computer کو allow کرتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ interact کریں جی اس کے بعد ہم discuss کرتے ہیں اس کی different types ویسے تو monitors کی different types ہیں لیکن جو basic اور موسٹ امپورٹنٹ ٹائپس ہیں آج ہم وہ ڈسکس کریں گے سو لیٹس سٹار سب سے پہلی ہمارے پاس جو آتی ہے ٹائپ that is the LCD monitor آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں ایک LCD بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے LCD بنی ہوئی ہے بٹ اس کی جو سکرین ہے اس کو ہم بول لیں گے LCD monitor آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ LCD monitor بسکلی ہوتا کیا ہے LCD is known for liquid crystal display made of liquid crystals LCD stands for liquid crystal display it is very important related to the MCQ related to the short questions also LCD کیا ہوتا ہے LCD liquid crystal display ہوتی ہے جو کہ liquid crystal سے بنی ہوئی ہے اس لئے اس کو liquid crystal display کہتے ہیں it is the most used monitor worldwide یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے جو LCD ہے یہ ایک ایسے monitor کی ٹائپ ہے جو کہ پوری دنیا میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے as it requires less space اس کی reason کی ہے یہ پوری دنیا میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے لیکن اس کی وجہ کی ہے کیوں سالی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے یہ سب سے زیادہ common کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے as it requires less space کیونکہ یہ تھوڑی جگہ اپنے اندر گھیڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے monitor اگر ہم نے کسی بھی قسم کا کوئی monitor لے کے آنا یعنی کوئی computer کوئی system لے کے آنا اگر ہم لے کے آئیں گے CRT CRT مطلب بڑے والا computer جب ہم وہ لے کے آئیں گے تو ظاہر ہے اس کے لئے زیادہ جگہ ہمیں استعمال کرنی پڑے گی وہ زیادہ جگہ consume کرے گا لیکن LCD monitor ایک ایسی monitor ہے جو کہ تھوڑی جگہ consume کرتا ہے تھوڑی جگہ تھوڑی space لیتا ہے اگر ہم اسے رکھیں تیسی بھی space پر رکھنا چاہے تو ہمیں اس کے لئے زیادہ space کی ضرورت نہیں پڑے گی the second one thing is consumes less electricity LCD monitor بہت important point ہے LCD monitor basically ایسے monitor ہوتے ہیں ہم اسے اس لئے بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ electricity بھی بہت کم استعمال کرتا ہے یہ less electricity consume کرتا ہے یہ زیادہ بجلی کو خرچ نہیں کرتا آسان لفظوں میں میں آپ کو کہوں تو یہ بجلی کو زیادہ خرچ نہیں کرتا یہ electricity less استعمال کرتا ہے یعنی تھوڑی electricity استعمال کرتا ہے less electricity کو consume کرتا ہے and produces relatively less heat اور دوسرا benefit ہے وہ یہ ہے کہ جو LCD monitors ہوتے ہیں یہ تھوڑی heat produce کرتا ہے مطلب سارے جو monitors ہوتے ہیں کوئی بھی اگر مشینری کی بات کریں تو وہ heat produce automatically کرتی ہی کرتی ہے جب وہ کام کرتی ہے جب ہم اسے on کرتے ہیں تو وہ heat produce کرتی ہے تو بیسیکلی ہوتا کہ جو LCD ہے وہ ہمارے پاس heat تو produce کرتی ہے لیکن وہ اتنی زیادہ heat produce نہیں کرتی as compared to the other types یہ ہمارے پاس تھوڑی heat produce کرتی ہے than an old CRT monitor یعنی جو ہم پہلی CRT monitor استعمال کرتے تھے اس کے نسبت جو LCD ہے وہ کم heat produce کرتی ہے یہ کم جگہ کو گھیڑتی ہے مطلب کم جگہ less space کو cover کرتی ہے اس کے ساتھ electricity کی بھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی electricity میں بھی on hope مطلب پورا اپنا کام perform کر لیتی ہے جی بالکل اسی طرح ہم بات کرتے ہیں LCD monitors are thinner and much lighter in size and weight LCD monitors جو ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھیں ہوں گے پتلے سے ہوتے ہیں اس کی پہچان کیا ہوتے ہیں وہ پتلے سے ہوتے ہیں بارنگ سے ہوتے ہیں سمارٹ سے ہوتے ہیں and much lighter in size اس کا size بھی CRT monitor کی نسبت کیا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے CRT monitor ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے CRT monitor basically ایسے monitors ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گھروں میں پہلے کے دور میں ہمارے گھروں میں اکثر وہی پڑھا کرتے تھے LCD اور LED تو اب آئے ہیں اس کا تو یہ نئی technology ہے جو کہ اب introduce ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے گھروں میں CRT monitors ہی ہوا کرتے تھے LCD monitors ہیں یہ زیادہ پتلے ہیں سمارٹ ہیں CRT monitor کی نسبت اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو پہلے دور کے monitor ہوا کرتے تھے اس سے اس کا جو size ہے اس کا جو weight ہے یہ دونوں چیزیں کیا ہے کام ہیں Due to this it competes with LED and OLED in the market بلکل اسی وجہ سے یہ LED اور OLED یہ types ہیں basically monitor کی جس کے ساتھ یہ compete مطلب ان کا market میں مقابلہ چل رہا ہے LED اور OLED کے ساتھ کیونکہ یہ CRT کے نسبت بہت زیادہ beneficial ہے بہت زیادہ ان کے ساتھ ان کا competition جب ہوا تو LED ہی LCD ہی جو تھا وہ آگے آیا LCD آپ LED اور OLED کے ساتھ compete کر رہے آپ CRT کسی بھی چیز کے ساتھ compete نہیں کر رہا کیونکہ وہ ہمارے پاس ایک old technology ہو گیا ہے بلکل اسی طرح اگر ہم next type کے بات کریں that is the LED monitor آپ دیکھ سکتے ہیں سیکوین پر LED monitor کی ایک ڈائگرام ہے آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ LED monitor basically ہوتے کہ ہیں LED displays are more bright with 4K resolution than other displays due to which the user can be read or seen easily in daylight time بہت بہتر ہوتی ہے مطلب CRT monitors اور LCD monitors ان دونوں کی نسبت اس کی جو resolution ہے وہ بہت bright ہے اتنی bright ہے کہ ہم اگر روشنی میں بھی مطلب دین کی روشنی میں بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو easily ہم LED پہ کام کر سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ CRT monitors جو ہوتے ہیں جب ہم انہیں لگاتے ہیں مطلب جو پرانے دور کے monitors تھے ہمارے گھروں میں بڑے بڑے monitors تھے جب انہیں اتنی بہتر نہیں ہوتی تھی لیکن جو LED ہے یہ ہمارے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس لئے اس کی جو brightness ہے وہ اتنی بہتر ہے کہ ہم daylight ٹائم میں بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں the next thing is LED monitors use less power than LCD as well as LED are widely used by gamers for playing high graphics and HD games LED monitors جو ہوتے ہیں basically وہ LCD کے لیے بہت لیس پاور کو اجتماع کرتے ہیں اس کے لئے زیادہ پاور کی ضرورت نہیں پڑتی ہے LCD کے لیے جتنی پاور LCD کے لیے بھی ہم نے بات کی تھی کہ زیادہ پاور کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن LED ہے اس سے بھی advance ہے اس کا مطلب اس میں تو بلکل ہی کم پاور کی ضرورت پڑتی ہے LCD کی نسبت بھی اور بلکل اسی طرح جو gamers ہوتی ہیں مطلب جو games کو پلے کرتے ہیں وہ بھی انہیں استعمال کرتے ہیں high graphics اور HD games اس کو کھیلنے کے لیے LED کا استعمال کرتے ہیں and the advantage of LED is that they produce images with higher contrast and beige colors as well as don't make a negative impact on the environment at the time of disposing off اور اس کا ایک advantage یہ ہے کہ اگر ہم اس کو dispose off کرنا چاہے تو environment پہ کوئی برا اثر اس کا نہیں پڑ پڑے گا in addition the LEDs are more durable as compared جے بھی ایک advantage ہے and these kinds of monitors have a long life expectancy use less power and a thinner greater contrast and more white colors and have less environmental impact than LCD بلکو اسی طرح ہم نے بات کی کہ LCD monitors have weight and they're thinner and quality is good but we're talking about LED monitors LED monitors LCD monitor can be more than thinner they can be energy power can consume the LED color combinations can be easily understandable and LED LCD can be environment can be low impact and no impact doesn't mean the impact is the impact but the impact CRT and LCD can be بہت زیادہ کم ہے لیکن اس کا ایک ڈسیڈوانٹیج ہم کہہ سکتے ہیں اس کی لیمیٹیشن وہ یہ ہے ہمارے پاس کہ جو لیڈی مونیٹر ہوتے ہیں بیسکلی ان کے جو پرائیس ہوتی ہے وہ لیڈیو سی آٹی کے نیزبت تھوڑی مہنگی ہوتی ہے اتنی زیادہ نہیں لیکن تھوڑی مہنگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی اسے ایفورڈ نہیں کر سکتا اس لیے ایفورڈیبل نہیں ہوتی ہے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اتنے زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں تو ایٹس نوٹ کمپلسری یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ہر انسان اس کو اپنے گھروں میں استعمال کرے کیونکہ اس کی جو پرائیس ہوتی ہے یہ تھوڑی ایکسپنسیو ہوتی ہے تھوڑی کوسٹلی ہوتی ہے سی آٹی اور ایل سی ڈی کی نیزبت ایکسٹ وان اس سی آٹی کے تھوڑ ری ٹیوب آپ نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں پہلے کے دور میں جو منیٹرز ہوا کرتے تھے that is called the CRT یعنی cathode ray tube منیٹرز وہ ہمارے پر CRT منیٹرز ہوا کرتے تھے لیکن اب تو اس کے بعد LCD اور LED اور نئی ٹیکنالوجیز نکل آئیں گے لیکن اس سے پہلے پہلے ہمارے گھروں میں صرف سی آٹی ہوا کرتے تھے CRT stands for cathode ray tube CRT stands for this is the important MCQs tell you again CRT stands for cathode ray tube CRT is a technology using traditional computer monitors and tallyvion basically CRT is a technology which is traditional computer monitors and tallyvion and tallyvion and tallyvion the image on CRT displays is created by flying electrons from the back of the tube of phosphorous located towards the front of the screen okay اب یہ line آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جو CRT monitors ہوتے ہیں basically اس کے جو screen ہوتے اس screen پر جو ہمیں images وغیرہ نظر آتی ہیں وہ کیسے آتی ہیں وہ electrons کو fire کرنے سے نظر آتی ہیں مطب یہ ہے کہ screen کے front screen کے front پر جو phosphorous ہوتے ہیں phosphorous کی جو کہہ سکتے ہیں کہ جو tube ہے اس کے back پر electrons کو جیسے جیسے فائر کیا جاتا ہے ویسے ویسے جو displays ہوتی ہیں وہ بنتی جاتی ہیں اور آپ کو output screen یعنی آپ کی جو monitor کی جو screen ہے وہاں پر وہ نظر آتی ہیں یہ ایک diagram ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ what is CRT monitor CRT monitor basically اس طرح کے ہوتے ہیں اور بھی different shapes ہو سکتے ہیں but یہ most common تھا جو ہمارے گھروں میں پہلے ہوتے ہیں اب ہم discuss کرتے ہیں CRT LCD اور LED کو ہم نے explain کر لیا CRT کیا ہوتی ہیں LCD کیا ہوتی ہیں LED کیا ہوتی ہیں اب ہم explain کرتے ہیں ان کا تھوڑا سا discuss کرتے ہیں difference basically ان میں difference کیا ہے the first one is power consumption CRT high power is consumed CRT monitors آپ کو پتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پہلے ہوا کرتے تھے اس میں بہت زیادہ power consume ہوتی ہے لیکن جو LCD ہوتی ہے اس میں جو power consume ہوتی ہے یعنی جو energy consume ہوتی ہے وہ CRT کی نسبت کم ہوتی ہے اور جو LED ہے اس میں CRT اور LCD دونوں کے نسبت کم ہوتی ہے اب read کرتے ہیں لکھا کیا ہوا ہے CRT high power is consumed LCD consumes 52-70% less energy as compared to CRT مطبعہ 50 سے 70% یہ کم energy کو consume کرتا یعنی استعمال کرتا CRT کی نسبت اور جو LED ہے یہ 32-40 of less power than LCD یہ 30 سے 40% consume کرتا less power LCD کی نسبت کم power کو consume کرتا ہے بلکل اسی طرح ہم next difference کے بات کریں that is the picture quality جو ہمارے پر CRT ہے اس کی high contrast picture quality ہے اس کے علاوہ LCD کی ہے اس کی poor picture quality ہے LED کی نسبت لیکن CRT اور LCD دونوں سے زیادہ superior بلکل اسی طرح third point کی بات CRT کی جو price ہے وہ کم ہوتی LCD اور LED دونوں کے نسبت کم ہوتی ہے LCD LCD کی جو کو سی آر ٹی سے زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ LED سے کم ہوتی ہے بلکل اسی طرح LED ہوتی ہے اس کی جو کو ہوتی ہے وہ CRT اور LCD دونوں سے زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہے اگر آپ اچھے سمجھنا چاہتے ہے CRT میں نے آپ پہلے ہی ڈیسکس کر دیا CRT وہ زیادہ جگہ کو کور کرتے LCD اسے کم جگہ کو کور کرتے LED تو بلکل اسے بھی کم جگہ کرتے CRT ہمارے پاس ہیوی ہوتا جو LCD ہوتا CRT سے لائٹر ہوتا مطلب تھنر ہوتا اس کے علاوہ جو LED ہوتا LCD اور CRT دونوں سے زیادہ تھنر اور لائٹر ہوتا سائز میں بھی اور ویٹ میں بھی یہ تھا ہمارا ڈیفرنس آج ہم نے ڈسکس کیا اس ویڈیو آلیڈی مونیٹر اور اس کے بعد ان کا ڈیفرنس ہم نے آج ڈسکس کیا دوسترز اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھول گا اپنے فرنڈز اپنے فالوز کے ساتھ شیئر کریں اگر کسی بھی پوائنٹ کی آپ کو سمجھ موسیقی